بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آدائہ مجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوی اصدق القائلین بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین موضوع گفتگو علائم ظہور امام زمان علیہ السلاة والسلام سابقہ نشست میں ہم نے چاند اور سورج اور اسی طرح سے چاند گرہن اور سورج گرہن یا بالفاظ دیگر جو اس وقت ہمارا سلسلہ چل رہا ہے سابقہ نشست میں اور اس نشست میں بھی اس کا تعلق ہے زمینی یا قدرتی علامتوں سے کہ جو چاند میں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں کسی اور سیارس اور ستارے میں بھی کچھ علامتوں کو ہم نے سابقہ نشست میں آپ کی خدمت میں بیان کیا ایک روایہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی اور بہار میں جلد نمبر ففٹی ایٹ صفحہ نمبر ون سوئنٹی ٹو باب نمبر فورٹی فور روایت کا تعلق ہے وقت سے اور آپ جانتے ہیں کہ وقت کا تعلق ہے ستاروں اور زمین کی گردش سے اور سورج سے زمین اپنے گرد جب ایک چکر لگاتی ہے تو اس سے ایک دن بنتا ہے اور کیونکہ مختلف سیاروں کی گردش مختلف رفتار سے ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زمین کا ایک دن اتنے گھنٹے کا ہے اور فلانے سیارے کا ایک دن جو ہے وہ اتنے گھنٹے کا ہے وجہ کیا ہے کہ سیارے کی گردش ایک تو خود اپنے گرد ہے اس سے دن بنتے ہیں اور دن اور رات وجود میں آتے ہیں اور ایک گردش ہے سورج کے گرد جس سے سال وجود میں آتے ہیں اب ایک روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی آپ فرماتے ہیں يَتَقَارِبُ الزَّمَانُ حَتَّى تَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ کہ وقت انتہائی قریب ہو جائے گا یہاں تک کے سال مہینے جیسا ہو جائے گا اسے دو عنوان سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا جیسے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ایک حصے اس عدبار سے بھی دیکھا جا سکتا ہے یعنی وقت تیزی سے گزرے گا دونوں عدبار سے دیکھا جا سکتا ہے البتہ جوگریفکلی کہا جائے گا کہ یہ ایک عجوبہ ہوگا اور مشکل چیز ہوگی اور ممکن ہے کہ اس کے کوئی اور معنی ہو کہ جو بعد میں ظاہر ہوں علامہ مجلسی نے اور بعض علماء نے جو حاشیہ میں لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ منجمین کا یعنی ایسٹرونومس کا حساب خراب ہو جائے گا یا یہ کہ وقت تیزی سے گزرے گا یعنی مصروفیات بہت زیادہ ہوں گی اور وقت تیز گزرے گا یہ ایک احتمال دوسروں کا لیکن علامہ مجلس فرماتے ہیں وقت تیز گزرے گا سے مراد یہ ہے کہ منجمین کا ایسٹرونومس کا حساب خراب ہو جائے گا اسی طرح سے آسمان کا سرخ ہونا ایک تو آسمان کی سرخی وہ ہے کہ جو طلوع اور غروب کے وقت اور دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف مقدار میں ظاہر ہوتی ہے اور اس کا دارومدار ظاہر ہے کہ جوگریفکلی الگ الگ ہے اسی طرح سے جیسے کہ ارورا کا ظاہر ہونا ہے کہ ارورا کو تفصیل سے ہم ڈسکس نہیں کریں گے کہ پولز میں ایک لائٹ سی نظر آتی ہے مختلف کلرز کی جنہیں کہا جاتا ہے ارورا تو اس سے بھی بظاہر اس کا تعلق نظر نہیں آتا کیونکہ یہ وہ علامتیں ہیں جو عام حالات میں لوگوں کو نظر آئیں گی یہ کیا چیز ہے یہ ہے کہ جس کا ذکر ارشاد میں جناب شیخ مفید نے کیا ہے کہ لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے آسمان میں ایک قائم کے ظہور سے پہلے لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے آسمان پہ آگ ظاہر ہوگی اور اسی طرح سے آسمان سرخ ہو جائے گا اور آسمان اپنا جلوہ دے گا کہ جیسے سرخ ہو گیا اب اس آگ کا تعلق جو ہے وہ زمین سے نہیں ہے بظاہر اس کا تعلق آسمان سے ہے یا یہ کہ کوئی سیارہ زمین سے قریب آئے گا اور ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ آگ ہے اور یہ امکان ہے کہ ایک شہاب ساقب ہو کہ جو شہاب ساقب گردش کی وجہ سے بعض بلکل چمک رہے ہوتے ہیں اور جل رہے ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے جس خطے میں ہم رہتے ہیں وہاں کا آسمان لال ہو جائے یا یہ کہ کسی اور وجہ سے لال ہو لیکن جو سبب بیان کیا وہ گناہ بیان ہوئے اب ممکن ہے کہ اس کے کچھ اور نتائج نکلیں آفات کی صورت میں لیکن یہ ایسی علامت ہے کہ اس کے بارے میں بھی قبل اس وقت گفتو کرنا مشکل ہے کہ جب یہ ظاہر ہو تو اس وقت انسان کہے گا کہ ہاں یہ ایسی پوسیبلیٹی تھی اور یہ ہو گئی اسی طرح سے ارشاد میں ارشاد شیخ مفید میں ایک روایت نقل ہوئی تلوعو نجمن بالمشرقے مشرق سے ایک ستارہ نمودار ہوگا اب یہ ذہن میں رہے کہ سورج بھی ایک ستارہ ہے مشرق سے ایک ستارہ نمودار ہوگا یوزیع القمرہ کہ جو قمر کو بھی روشن کر دے گا قمر کی یعنی چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے وہ سورج کے ذریعے سے ہوتی ہے اب مشرق سے ستارہ ظاہر ہوگا تو یہ بھی ممکن ہے کہ دن میں ظاہر ہو اور لوگ حیران ہو جائیں کہ کچھ دیر پہلے سورج نکلا تھا دوبارہ ایک سورج نکلایا گیا لیکن وہ ستارہ ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ دیر ہوئے ہوں رات کو اور ایک دم سے دوبارہ مشرق سے ایک ستارہ ظاہر ہو اور اس کی اتنی روشنی ہو کہ وہ سورج کو روشن کر دے معذرت وہ چاند کو روشن کر دے ثُمَّ يَنْعَطِفُ حَتَّى يَقَادَ يَلْتَقِي تَرَفَاهُ اور پھر وہ چمکے کا بہت زیادہ یہاں تک کہ اس طرح سے اس میں دو نوکیں ملیں گی اور وہ آپس میں آکے نکلیں گی اور آپس میں آکے مل جائیں گی اس کے دونوں کنارے آپس میں مل جائیں گے اب اس سے کیا مراد ہے یعنی ایک ستارہ نکلے گا اس کی دو نوکیں بنیں گی اور یہ دونوں نوکیں آپس میں دونوں کنارے آپس میں مل جائیں گے ارشاد شیخ مفید میں ایک اور روایت نقل ہوئی رکود الشمس من عند الزوال الى اوسط اوقات الاسر کہ سورج رک جائے گا کب رک جائے گا زوال کے بعد سے لے کے اسر کے وقت تک سورج رک جائے گا اس کی رفتار میں کمی آ جائے گی وَطُلُوعِهَا وَطُلُوعُهَا مِنَ الْمَغْرِبِ اور سورج ظاہر ہوگا مغرب سے اسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ارشاد ہی میں ایک اور روایت نقل ہوئی کہ آسمان پہ ایک سرخی ظاہر ہوگی اور آفاق میں پھیل جائے گی حُمرَتُن تَظْحَرُ فِي السَّمَا وَتَنْتَشَرُ فِي آفَاقِهَا کہ آسمان میں ایک سرخی ظاہر ہوگی اور آفاق میں پھیل جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل ہوئی ملاحب میں اس کا ذکر ہے سید ابن تعوث نے سے بیان کیا مِن اَقْتَرَابِ السَّاتِ اَنْ يَرَلْ حِلَالُ اَنْ يُرَلْ حِلَالُ لَيْلَتَهُ فَيُقَالُ لَيْلَتَيْن کہ آخر زمانے میں حلال حلال یعنی کرسنٹ جو ابتدائی دنوں کا چاند ہوتا ہے وہ ہوگا پہلے دن کا لیکن لگے گا یہ کہ وہ دوسرے دن کا ہے بحار الانوار جل نمبر ففٹی ٹو باب نمبر پچیس صفحہ نمبر ٹو ایٹی فائیو میں ایک روایت نقل ہوئی طلوع القوقب زنزب زی زمب کہ ایک ستارہ نمودار ہوگا کہ جس کی دم ہوگی دمدار ستارہ اب یہ دمدار ستارے بھی یاد رکھیں کہ مختلف ستارے ہیں دمدار کہ جو مختلف ایام میں ظاہر ہوتے ہیں اب کونسا ستارہ ظہور امام زمان علیہ السلام سے پہلے ظاہر ہوگا تو یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ مختلف ستارے ہیں جن کی دم ہے اور در حقیقت دم ہوتی ہے مختلف قسم کے گیسز اور گرد و غبار اور اسی طرح سے چٹانے ہوتی ہیں کہ جو کشش کے ذریعے سے اس ستارے کے ساتھ ہوتی ہیں ایسے ستاروں کہا جاتا ہے دمدار ستارہ تو ظہور سے پہلے دمدار ستارہ ظاہر ہوگا لیکن یہ کونسا ہوگا اور کتنے سال کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہوگا ان میں سے کونسا ستارہ علامت ہے یہ خداون تبارک وطالعہ بہتر جانتا ہے آفات زمینی میں سے ایک آفت جس کا ذکر بہار میں بھی ہے ارتفاع ریس سعودا کہ سیاہ ہوا بلند ہوگی اب یہ سیاہ ہوا سے کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ دھواں ہو بہا یعنی بغداد میں فی اول نہار صبح صبح بلکل سیاہ ہوا نمودار ہوگی تو بظاہر روایہ سے لگتا ہے کہ یہ زمین سے نکلے گی یعنی زمین سے گیس نکلے گی سیاہ رنگ کی بغداد سے کہ جو آسمان کی جانب اٹھے گی اور یہ صبح کے وقت ہوگی وَزَلْزَلَةٍ وَزَلْزَلَةٌ اور زلزلہ ہوگا حَتَّى يَنْخَسِفُ كَثِيرٌ مِنْحَا یہاں تک کہ بغداد میں ایک بہت بڑی تعداد اس سے مر جائے گی آفات زمینی میں سے ایک اور علامت ہے کہ جو حتمی علامتوں میں سے ہے اسے ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے لیکن اس وقت بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ حتمی علامت ہے وَخَسْفُ الْبِالْبَیْدَ بَیْدَ وہ مقام ہے کہ جہاں پر سفیانی ملون جو ابو سفیان کی نسل سے ہوگا معاویہ کی نسل سے ہوگا یزید کی نسل سے ہوگا اور یزید کی نسل میں سے قصے ہوگا تو ایک مشہور قول یہ ہے کہ یزید کے بیٹے خالد کی نسل سے ہوگا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ اور اس کا بہت بڑا لشکر زمین میں دھس جائے گا بیدہ کے مقام پر اور یہ علائمیں حتمی میں سے ہے لیکن کیونکہ اس کا تعلق آفاتِ ارضی و سماوی سے ہے تو اس کو ہم نے ڈسکس کر دیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم دوبارہ بھی ڈسکس کریں گے اور اسی طرح سے مختلف جگہ زمین دھسے گی اب یہاں پر ایک روایت ہے وَخَسْفُن بِالْمَغْرِبِ مغرب میں زمین دھسے گی اب مغرب سے کیا مراد ہے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ یورف وغیرہ میں اور مغرب سے مراد لی جا سکتی ہے کہ مغرب کہا جاتا ہے مراکش کو یعنی مراکش میں زمین دھسے گی یعنی زمین پھٹے گی یا زمین دھس جائے گی وَخَسْفُن بِالْمَشْرِقِ اور اسی طرح سے مشرق میں بھی زمین دھسے گی تو اب جب مشرق و مغرب ساتھ ہیں تو زیادہ احتمال یہ ہے کہ مراکش یہاں مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہاں پر ہے مشرق و مغرب میں یعنی دنیا کے مختلف علاقوں میں زمین پھٹے گی اور زمین دھسے گی یعنی بالکل نورمل سی زمین لگے گی ایک دم سے وہ دھس جائے گی اور زمین کا دھسنا علائمِ ظہورِ امامِ زمان علیہ السلام میں سے ہے لیکن خصوصاً ایک خاص علاقے میں جس کا نام ہے بیدہ اور جس میں صفیانی کا لشکر فنا ہو جائے گا یہ زمین دھسے گی بیدہ کے مقام پر یہ علائمِ حتمی میں سے ہے اسی طرح سے خصفن بے بغداد و خصفن بے بیلدن بسرہ اسی طرح سے بغداد میں بھی زمین دھسے گی اور بسرہ میں بھی زمین دھسے گی اب ایک روایت جس کا تعلق ہے دنیا کی ٹیمپریچر سے امامِ رضا علیہ السلام سے نقل فرمایا جنابِ بزنتی نے بزنتی امامِ رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں اور انہوں نے نقل فرمایا امامِ رضا علیہ السلام سے اور یہ روایت نقل ہوئی ہے بحار الانوار میں جل نمبر ففٹی ٹو باب نمبر ٹوئنٹی فائیو میں اور صفحہ نمبر ٹو ففٹی میں امام فرماتے ہیں قَبْلَ حَضَ الْأَمْرُ بُعُوْحُنُ قَبْلَ حَضَ الْأَمْرُ بُعُوْحُنُ تو جنابِ بزنتی کہتے ہیں فَالْحَمْ عَدْرِ مَلْ بُعُوْحُ کہ بُعُوْحُ کے کیا مہنہ ہے اب یہ بُعُوْحُ ایک مشکل لفظ تھا بُعُوْحُنُ یہ ایک مشکل لفظ تھا جنابِ بزنتی کے لئے فَحَجَجَتُو فرماتے ہیں کہ میں حچ پہ گیا فَسَّمَعِتُو میں نے سنا کسے سنا؟ عَعْرَابِيًا ایک عَعْرَابِی کو ایک بددو کو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ مختلف اقوام میں زبان میں چینج آتا ہے اور بعض وہ اقوام کے جو بلکل معاشرے سے کٹی ہوئی ہوتی ہیں وہ پرانے الفاظ انکیاں محفوظ رہ جاتے ہیں تو امام نے جنابِ بزندی سے ایک جملہ کہا اب ظاہرِ اصحابِ خاص میں سے ہیں اور پھر اس کو کلیر بھی نہیں کیا کیونکہ امام جانتے تھے کلیر ہو جائے گا اور ممکن ہے جنابِ بزندی نے سوال کیا ہو اور امام نے فرمایا ہو کہ بعد میں کلیر ہوگا تمہارے لیے یا تم دقت کرو تو جنابِ بزندی فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا تو راستے میں میں نے ایک بددو کو دیکھا جو کہہ رہا تھا حَزَا يَوْمٌ بُعُوْهُنْ کہ آج کا دن جو ہے وہ بُعُوْ ہے فَقُلْتُ لَهُ مَلْ بُعُوْوْهُ فَقَالَ الشدید الحر یعنی بہت گرمی ہے تو امام فرماتے ہیں کہ ظہور سے پہلے گرمی بڑھ جائے گی اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ زمین کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ ایک آفت کی صورت میں ہوگا اور وہ اس صورت میں ہوگا کہ بعض جزیریں ڈوب جائیں گے گلیشئر پگل جائیں گے اور بعض دریاؤں کا پانی بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ جب گلیشئر کا پانی ختم ہوگا تو دریاؤں کا بھی پانی ختم ہوگا اور جب گلیشئر تیزی سے پگلیں گے تو اس کا ایک سبب یہ ہوگا کہ دریاؤں میں تو غیانی ہوگی اور بعض کھیتوں کو بھی انقصان پہنچائیں گے اور شاید یہی چیزیں سبب بنیں کہ آخر زمانے میں غلے کی کمی بھی ہوگی لیکن یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے ظہور امام زمان علیہ السلام کے بعد بارش کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جس سال امام کا ظہور ہوگا تو اس سال چوبیس دفعہ بارش ہوگی اب یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ افریقہ میں اور بہت سارے استفائی علاقوں میں کہ جو خط استفاہ سے قریب ہیں تو وہاں پر تو بارش ہوتی ہے تو یہاں پر مراد کیونکہ ان روایتوں کو جس علاقے میں بیان کیا گیا ہے تو وہ علاقہ تھا حجاز کیونکہ وہ علاقہ حجاز ہے اور یہ روایت امام زمان علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے اور وہ مدینہ میں تھے تو ممکن ہے کہ یہاں پر مراد ہو اور بعض اور روایتوں سے بھی یہ استفادہ ہوتا ہے کہ حجاز میں جس سال امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس سال چوبیس دفعہ بارش ہوگی اور تم اس کا اثر بھی دیکھو گے اس کی برکت بھی دیکھو گے آفات ہی میں سے ایک آفات ہے امراض کی کہ آخر زمانے میں ایک تو موتیں ہوں گی اور کونسی موت موتن فجائیہ موت الفجائت کیا ہے اچانک موت جسے ہمارے ہم لوگ کہتے ہیں بے وقت کی موت بے وقت کی موت مناسب ترجمہ نہیں ہے صحیح ترجمہ ہے اچانک موت اچانک موت کسے کہتے ہیں کوئی آثار نہیں ہے بیماری کے اچانک موت واقع ہو گئی جیسے کہ ہارٹیک اسے کہا جائے گا موت الفجاعت یعنی اچانک موت تو آخر زمانے میں اچانک جو موتیں ہیں وہ بڑھ جائیں گی اسی طرح سے جو اصل روایت ہے کہ ایک روایت کا حصہ ہے اور آخر میں ہم بعض طویل روایتوں کو تفصیل سے بھی پڑھیں گے لیکن اس فتح کیٹیگریز جو ہم نے بنائی ہیں موضوعات کے حساب سے ان کے حساب سے ڈسکس کر رہے ہیں ظہور البواسیر یعنی پائلز کا اور بواسیر کے امراض کا بڑھ جانا اسی طرح سے موت الفجاعت یعنی اچانک موت کا ہونا اور جزام اور مختلف جو لگنے والی بیماریاں ہیں جن میں سے ایک خود جزام یہ لگنے والی بیماری یا یہ کہ جزام کی بعض اخصام ہیں جو نہیں بھی لگتی لیکن یہاں پر مراد ہے روایت میں بیان ہوا ہے جزام اب جزام کی جو بھی اخصام ہوں یہ آخر زمانے میں زیادہ ہو جائیں گے اسی طرح سے روایت میں نقل ہوا ہے موت الابیز اور موت الاحمر جب امام سے سوال ہوا کہ موت الابیز کیا ہے یعنی سفید موت کیا ہے موت الاحمر کیا ہے یعنی لال موت کیا ہے سرخ موت کیا ہے تو امام نے فرمایا سرخ موت یعنی جنگیں اور قتل ہے اور سفید موت یعنی تاؤن وبا اب یہ وبائیں کسی بھی صورت کی ہو سکتی ہیں تاؤن عام دور پر جب کہا جاتا ہے تو پلیک کو کہا جاتا ہے لیکن وبا جب کہا یا تاؤن جب کہا تو اس جانب توجہ رہے کہ ایک بیکٹریل انفیکشن ہوگا اسی طرح سے مختلف قسم کے جو اس وقت وائرسز چل رہے ہیں انہیں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ وابا بھی ہے اور تاؤن بھی ہے تو یہ کچھ علامتیں تھیں جن کا تعلق ہے زمین اور آسمان سے انشاءاللہ اسی سے ریلیٹڈ یعنی اب علائم ظہور کے بعض اور موضوعات کو ڈسکس کریں گے اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہ بعض بڑی روایتوں کے کچھ کچھ حصے ہم نے بیان کیے ہیں آخر میں اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو تبرکا ان روایات کو پورا پورا بیان کریں گے تاکہ ان روایتوں کو آپ ٹاپک وائز بھی سن لیں اور بعد میں ان بعض چند روایتوں کو مکمل طریقے سے بھی سن لیں وصل اللہ وآلہ وسلم